بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو الہم ڈینیمک ورڈ ایم الی حسن یور فیزیکس انسٹرکٹر ویلکم ہم بات کر رہے ہیں موشن آف آرٹیفشل سٹوڈیٹس کی تو سٹوڈنٹس یہ آپ بات جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی ایک پلینٹ کے اراؤنڈ ریولو کرنے والے سیٹلائٹ کے موشن کی بات کی جا رہی ہے اب جو ہمارے پاس سیٹلائٹ ہے جب سیٹلائٹ کا موشن ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ہم موشن میں سپیڈ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سیٹلائٹ کی سپیڈ جو ہم کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں یا یہ کہ اس کا فارمولا کیا ہوگا اب جب ہم فارمولا سپیڈ کا فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو ہمارا اوربٹ ہے جس اوربٹ میں ہمارا ایک سیٹلائٹ کسی بھی پلینٹ کے اراؤنڈ ریولو کرتا ہے وہ اوربٹ جو کیا ہے وہ اوربٹ ایک سرکلر پاتھ ہے تو جب اوربٹ ایک سرکلر پاتھ ہے تو سرکلر پاتھ میں اگر سیٹلائٹ کو موف کرنا ہے تو سیٹلائٹ کو کیا چاہیے سیٹلائٹ کو سینٹریپیٹل فورس ریکوائیڈ ہے اور وہ سینٹریپیٹل فورس جو ہے وہ کیپیٹل ایف سب سی سے پریزنٹ کی جاتی ہے جس کا فارمولا جو آپ جانتے ہیں کہ ایف سی جو ہے وہ ایکول ہے ایم وی سکیئر اوور آر کے اب یہاں پہ جو ہمارے پاس فارمولا ہے اس فارمولا کو اکورڈنگ ٹو دس سیچویشن اگر ہم جو ہے وہ ایکسپلین کریں تو یہاں پر ہم جب میس کی بات کر رہے ہیں تو یہ میس کیا ہے یہ میس جو ہے وہ سیٹلائٹ کا میس ہے یہ وی جو سپیڈ ہے جو کہ ہمارے پاس ہمارے اوبجیکٹ کی سپیڈ ہے یہاں پر اوبجیکٹ کیونکہ سیٹلائٹ ہے اور سیٹلائٹ ایک آر بٹ میں ریول کر رہا ہے تو اس کی جو سپیڈ ہے اس کو ہم آر بٹل سپیڈ کہیں گے جس کو وی نوٹ سے ریپریزنٹ کریں گے وی نوٹ is the آر بٹل سپیڈ اور آر بٹل ویلوسٹی اسی طرح ہمارے پاس جو یہ سیٹلائٹ ہے یہ سیٹلائٹ جب ایک سرکولر پات میں موف کر رہا ہے سرکولر آر بٹ میں موف کر رہا ہے تو اس آر بٹ کا ایک ریڈیس ہے اور اس ریڈیس کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں آر نوٹ سے اور آر نوٹ کا مطلب کیا ہے آر نوٹ کا مطلب ہے سٹوڈنٹس آر بٹل ریڈیس جو کہ یہاں پہ آپ کے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے آر بٹل ریڈیس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آر بٹل ریڈیس ہم نے سینٹر آف تا ارٹھ سے فائنڈ کرنا ہے اس آر بٹ تک جب ہم آر بٹل ریڈیس کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بات یاد رکھے گا کہ آر بٹل ریڈیس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک ریڈیس آف ارٹھ شامل ہوتا ہے اور دوسرا ہائٹ اباو دا ارٹھ سرفیس تو یہ دونوں چیزیں مل کر جو ہے وہ کیا بناتی ہیں آر نوٹ that is equals to capital R capital R is the radius of the earth پلس H H is the height above the surface of the earth جو کہ یہاں سے اس پوائنٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی اب ہمارے پاس اسی کے اکوڈنگ یعنی کہ یہ جو مرپس V نوٹ اور آر نوٹ ہے اس کے اکوڈنگ جو ہے وہ جب ہم FC کی جو ہے وہ value جو ہے وہ دیکھیں گے تو ہمارے سیٹلائٹ کے لیے یہ value کیا آئے گی یہ value ہوگی FC is equals to M V نوٹ سکیئر over R نوٹ V نوٹ سکیئر is the orbital velocity سکیئر divided by R نوٹ R نوٹ is the orbital radius اب یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ سینٹریپٹل فورس ہے یہ سینٹریپٹل فورس کس کے لیے ہے سیٹلائٹ کے لیے اور یہ جو سیٹلائٹ ہے اس سیٹلائٹ کو جو ہے وہ ارت کیا کر رہا ہے اٹریکٹ کر رہا ہے کسی ایک سپیسیفک فورس کے ساتھ اور وہ فورس کیا ہے وہ فورس فورس آف گریوٹیشن ہے تو اس فورس آف گریوٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ فورس آف گریوٹیشن جو ہے وہ کس کے برابر ہے ویٹ آف دا اوبجیکٹ کے برابر یعنی کہ جو سیٹلائٹ کا ویٹ ہے اتنی ہی فورس جو ہے وہ اس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے کونسی فورس گریوٹیشنل فورس تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس fc جو ہے وہ کس کے برابر ہے w کے برابر یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ w prime کے برابر ہے آپ کی بک میں w prime use کیا گیا ہے اور وہ کس کے برابر ہے وہ mg کے برابر ہے w is equal to mg لیکن یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس height h ہے تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ w کو جو ہے وہ ہم لکھیں گے w is equal to mg sub h یعنی کہ یہاں پہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ here fc cm force provided to the satellite is equal to the weight that is w prime and this is equal to mg sub h کیونکہ ہمارے پاس height h جو ہے ایک considerable height ہے تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ gravitational acceleration at height h جو ہے وہ find کریں گے پھر اس کو mass of the satellite سے multiply کریں گے اور دونوں کو multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس weight of the satellite آ جائے گا جو کہ w prime سے present کیا جا رہا ہے تو اب اگر اس equation میں جو کہ fc is equal to mv node square over r node ہے اس میں fc کی اگر میں value put کر دوں جو کہ mgh کے برابر ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ہمارے پاس یہ equation بن جائے گی fc کی جگہ جب mgh آ جائے گا تو mgh will be equal to mv node square over r node اب دیکھ رہے ہیں کہ left hand side اور right hand side دونوں میں جو ہے وہ مارے پاس mass جو ہے وہ موجود ہے تو یہ mass جو ہے وہ کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا تو جب یہ mass cancel ہو گیا تو mass کے cancel ہونے کے بعد g at height h equal آ گیا ہمارے پاس v node square divided by r node اب ہمیں actually جو ہے وہ find کیا کرنا ہے actually ہمیں find کرنا ہے v node کی value کو تو جب ہم v node کی value کو find کرنا چاہتے ہیں تو v node کی value جو ہے وہ کس کے equal آئے گی v node کا square جو ہے وہ equal آ جائے گا r node into g at height h اب یہ ہمارے پاس v node square کی value آ گیا v node square کس کے equal ہے r node into g at height h تو ہمیں جو ہے وہ v node square کی value نہیں چاہیے بلکہ ہمیں v node کی value required ہے تو v node کی value جو ہے وہ جب required ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے square root لینا ہے تو آپ جو ہے وہ کیا کریں گے square root لیں گے taking square root both sides دونوں sides پہ جب آپ square root لیں گے تو square root لینے کے بعد آپ کے پاس v node کی value کس کے کوئی آجے گی this will be equal to square root of r node into g at height h تو یہ ہمارے پاس formula آگیا students speed کا یا velocity کا کس کی velocity satellite کی velocity جو کہ کس کی equal ہے square root of r node r node is the radius of orbit and g at height is gravitation at height h اب اگر ہمارے پاس یہ جو satellite ہے یہ satellite بہت زیادہ دور نہیں ہے یعنی کہ یہ satellite جو ہے وہ close to earth ہے تو جب یہ satellite close to earth ہوگا تو اس صورت میں ہمارے پاس when satellite is close to earth جب ہمارے پاس satellite close to earth ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں جو ہمارے پاس r node ہے یعنی کہ orbital radius وہ تقریباً برابر ہوگا کس کے capital r کی ٹھیک ہے جی یعنی کہ جب ہمارے پاس ہمارا satellite جو ہے وہ earth کے بہت زیادہ قریب ہوگا تو اس وقت orbital radius قریباً برابر ہوگا radius of the earth کی ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ اس وقت جو ہے وہ capital r جو ہے وہ greater greater ہوگا age سے یعنی کہ radius of earth کی value بہت زیادہ ہوگی as compared to the height کس height کی بات کر رہے ہیں جو کہ height above the surface of the earth ہے اس height کی بات کی جاری ہے تو یہ ہمارے پاس capital r کی value کیونکہ بہت زیادہ ہوگی as compared to the height سو اس وجہ سے ہمارے پاس r node جو ہے وہ تقریباً برابر ہو جائے گا capital r کے اور اسی طرح اسی conditions کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا کہ gravity at height h will be equal to g یعنی کہ gravity height h پر جو ہے وہ g کے برابر ہوگی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو equation ہے یہ جو v node is equal to square root of r node into g at height h ہے یہ equation کیا بن جائے گی students یہ equation بنے گی v node is equal to square root of r node کی جگہ کیا آجائے گا r node کی جگہ جو ہے وہ capital r آجائے گا اور g at height h کی جگہ کیا آجائے گا g آجائے گا تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس formula آگیا ہے کس کے لیے اس orbit کے لیے اس orbit کی speed کا formula ہے جس orbit کی جو ہے وہ height بہت کم ہے اور وہ satellite جو ہے وہ ارتھ کے قریب revolve کر رہا ہے تو یہ formula ہے اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری orbit کی جو ہے وہ height جو ہے وہ differ یعنی یہ زیادہ ہو جائے تو height جب differ کر جائے گی height زیادہ ہو جائے گی تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ v node جو ہے وہ equal آجائے گا square root of r plus h into g تو یہ v node جو ہے وہ equal آجائے گا sorry g at height h یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ g at height h into capital r plus h square root تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو r node ہے یہ capital r plus h کے equal ہے تو یہاں پر بھی ہم نے یہی کیا کہ r node کی جگہ جائے گیا پھر دیا ہے capital r plus h تو اس طرح سے ہم نے velocity of the orbit یا orbital velocity کا formula find کر لیا that's all for today see you next time انشاءاللہ take care اللہ حافظ